بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطر ہے آج ہمارا بوائلر سالٹ کے سلسلے میں ائر کمپریشن ٹیکنالوجی پر لیکچہ نمبر تھرٹی سہم اور ہمارا آج موضوع ہے سکریو کمپریسرز اور سینٹی فیگل کمپریسر کیسے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سکریو کمپریسر کی طرف آتے ہیں سکریو کمپریسر روٹیشن کمپریسر کے زمرے میں آتا ہے ہم کمپریسروں میں کمپریسر سپیش کو روٹری کمپریسر کی ارکاد مومنٹ کے زریعے کنٹرول یا کم کیا جاتا ہے یعنی ارکاد کو کم کیا جاتا ہے مارکیٹ میں سنگل اور ڈبل سٹیج دونوں ایک سام کے روٹری کمپریسر دوسیا ہے اس قسم کی کمپریسر کا سب سے بڑا فہدہ ماس بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ سکچن اور بسچال میں توازن دہیں اسے وائیپریشن اور شوٹ دونوں میں خاصی کمی واقعات ہیں یاد رکھیں شور حسانی صحت کے لیے مذہب ہوتا ہے ٹکنیشنوں کو چرچرہ بنا دیتا ہے اور وائیپریشن مشینوں کو ستیہ ناز کر دیتا ہے مرمت کے خراج اضافہ کے رابہ شرڈ ڈرم کے اوقات میں بھی بڑا فضا تھا ہوتا ہے سکرو کمپریسر بنیادی دا دو سکرو پر مشتمل ہوتا ہے یہ میں ایک پرائیم موور سے منسلک ہوتا ہے پرائیم موورز میمز یہ جسے ڈرائیور کہتے ہیں تو دوسرا جو آئیڈلر ہوتا ہے آئیڈلر مطلب فارد جو آئیڈل بلکو بیلا جس کو کہتے ہیں آئیڈلر ہوتا ہے لیکن درائیور سے اپریٹ ہو کر اپریٹ ہوتا ہے یعنی یہ دو سکرو ہوتے ہیں ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور دوسرا آئیڈلر ہوتا ہے یہ کٹھے ہی منسلک اور مطوازی شدہ حیالت میں پر اپریٹ ہوتا ہے ان میں سے ایک کی مہدب کنویکس اور دوسرے کی مکار کنکیو پروفائل ہوتا ہے یہ دونوں عام گیر کی طرح دوسرے کے اندر پھنس کر روپیٹ ہوتا ہے یہاں یہ آپ کو کنویکس اور کنکیو کا فرق سنجھا ہے یہ ایک کنویکس لینز ہے یہ لفظ کنویکس لینز ہے یہ جو آنکھوں کا آتصا ہوتا ہے نزدیک کی نظر گلی یہ اس کا ایک کنویکس لینز ہے یہ کنکیو لینز ہے یہ دو کا مہدب آتصا ہے یہ دور کی نظر کے لیے اس قسم کا استعمال ہوتا ہے اس میں مٹائی فرق ہو سکتے ہیں اس میں بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک میرر ہے یہ میرر ہے تو اس میں اگر میرر کے اس سائیڈ پر پالس کرتے جائے چمک یعنی چمک اس طرف ہو پالس تو خیر اندری جی جائے گی دورتی طرف کی جاتی ہے مطلب یہ چمکدار حصہ یہ ہو چمکدار حصہ یہ ہو یہ کائے گا کائے گا کائے گا کنکیو میرر ہے اگر چمکدار حصہ یہ اندر ہو تو یہ آگایا گا کنکس ہو تو یہ جو نا یہ ایک پہچان ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے تو یہ اس میں یہ کنکیو ہوتا ہے یہ کنکیو ہوتا ہے یہ آگیا ہم نے ایک تصویر بھی ہے اس میں دکھائیں گے مخالف فلوٹیشن حالت میں ہوا ان سکروز کے اندر پروفائیو کے یعنی دندانوں کے سکشن طریق سے داخل ہوتا ہے سکشن سے داخل ہوتی ہے اس سکشن کے تحرم کمپریس ہوتا ہے یعنی ہوا یہ سکروز کو اپنے اندرہ کم ہوا کو دکھیلتے ہوئے گسیٹتا ہوئا آگے لے جاتا ہے ان کمپریسر میں تکمیل چار فیزر ہیں چار فیزر ہیں یہاں ایک سکروز کو دکھائی گیا ہے یہ اس میں ایک جو نا وہ کنکیو ہے اور یہ کنککس ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ دونوں پھنس کر چال رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ادھے پھنس کر چال رہے ہیں تو یہ اس میں آئیڈلر یہ ہے اور یہ دوسرا موٹسی ہے یہ یہ ہے تو یہ اس طرح سے دو سکروز ہوتا ہے تو آگے یہ ہے پہلا فیز ایر فلو اپننگ کے راستے دونوں سکروز کی آوپسنگ میں داخل ہوتی ہے سکروز کے خالی دندانہ ہیں ہوا سے اسی طرح بھر جاتے ہیں جیسے دونے پسٹل کمپریسر سکشن 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 لیکن وہاں بیچ وائز ہوتا ہے یعنی ایک بیچ بڑھتا ہے کمپریسر ہوتا ہے پھر وہ خالی ہوتا ہے جبکہ یہاں کنٹینوز سکتا ہے یہ ایک اور سکروز دکھایا گیا ہے یہ زیادہ وضاحت کے لیے ہے یہ اس میں ایک یہ ڈرائیو ہے یہ والا ڈرائیو ہے اور یہ والا وہ کیا کہتے ہیں وہ آئیڈلر ہے آئیڈلر ہے یہ دیکھیں یہ دندانے اس کے اندر پھانس رہے ہیں یہ جو ہے سکروز کمپریسر میں اسی کی وجہ سے ہی مہنگا پڑھ جاتا ہے تو بہت مہنگا اس وجہ پڑھتا ہے کہ یہ اس کو بنانا یہ انتہائی مشکل نمبر ہے یہ انتہائی قسم کے ہائی ٹیکنیکل ممالک جس میں اٹلی کا نام پہلے نمبر پر ہے وہ بناتے ہیں جپان بھی بنا رہا ہے اور بھی کوئی ملک بناتے ہوں گے جرمنی بھی بنا رہا ہے لیکن یہ جو ہے یہ بہت ہی ہائیلی کیونکہ اس کی انجینرین ڈیزائن جو ہے نا ڈرائن اس کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے یہ جو ہے نمبر دندانے کو عام طریقے سے اس کو بنانا ہے یہ ڈرائنگ ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے دوسرا اور تیسرا فیس جب روٹر کے اندر دندانے انلٹ سے آگے گھومنے لگ جاتے ہیں یہ ایک مکمل بند کمپریسر کا کام کرنے گا جو کہ دندانوں کے خلاہ اور آوسنگ کے درمیان انجام پاتا ہے یہ برخلاب روٹیشن کی وجہ سے سائز میں کم ہوتا جاتا ہے اور ایک بھی کمپریسر کا کام کرنے گا کمپریسر جاری رہتی ہوتا ہے کمپریسر ہوتے ہوتے آخری کنارے کو جاہاں گا چوتھا فیس چوتھا فیس یہ ہوتا ہے کہ آخری کنارے آج کو انچی پریشرائز ڈیئر پسچائی لائن میں چلی گا یہ تو تھا یہ تین فیس تھے لیکن ایکچل ایسا نہیں ہوتا ایکچل تھوڑا سا فرق ہوتا ہے زیادہ در سکرو کمپریسر آئیل انجیکٹڈ ہی ہوتے ہیں یعنی ان میں کافی سارا آئیلیں انجیکٹ کیا ہوتا ہے یہ طریق سے کافی مسائل پر پیش نہیں آتا ہے ایسے کمپریسر میں میل سکرو حرکت کرتا ہے فی میل سکرو کو حرکت پر مجبور ہوتا ہے یعنی یہ آئیڈر ہوتا ہے اور یہ میل سکرو ڈرائی بھولتا ہے میل سکرو وہ سکرو اس کے دندانوں نے دندانے دوسرے میں خوب کر چلتے ہیں یہ سلسی تشریح کی گئی ہے فی میل سکرو وہ سکرو جو دندانوں کا اپنے اندر خوبنے پر قبول کرتا ہے میل سکرو کو موٹر سے چلایا ہے گھمایا جاتا ہے چونکہ دونوں سکرو ایک دوسرے میں فسے ہوتے ہیں اس میں پہلے والے کی ہلکی سی یا تیز حرکت بھی فی میل سکرو تو اسی سپیڈ میں خود خود گھومنے پر مجبور کرتا ہے لوب آل یہ تو سلسل سے ان کے درمیان میں انجیکٹ کیا جاتا ہے انہوں نے سکرو کو رگڑ سے بچاتا ہے اور روپروں اور ہوسنگ کے درمیان میں گیپ کی سیدنگ کرتا ہے تیل کا درہ رگڑ سے پیدا شدہ ہیٹ کو جزت کرتا ہے تیل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لبریکیشن مہیا کرے اور پوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہیٹ کو اپنے اندر ایکسٹرکٹ کرے اس لئے کا پرشنی دولارہ آئل کے ساتھ پیٹ بھی آگے باتے پاکے ہیں آئل فیز نمبر دو کے درمیان میں انجیکٹ کیا جاتا ہے یہ انجیکشن ایک لیٹر فی منٹ فی کیرو وارٹ ڈرائی پاور کے ساتھ سکتا ہے اس طرح سے ہمیں اے اور تیل کا ایک مکسچر آؤٹلیٹ پاکے سوڑ کرتا ہے تیل کے زیادہ ایسا ہونے کی وجہ سے سی مشینری ڈرائی ڈرائی ڈائریکٹیوز یہ ایک ٹیکنیکہ ادارہ جو ایسے وہ مشینری کو رونز بناتا ہے اور ٹیکنیکہ دیکھتا ہے زیادہ کمپریشن تکنیچر کو اسے بیس لگری سے تجابت کرنے جا سنے انہوں نے کچھ رونز بنایا ہیں یہ وہ اس سے مطلب لگتا ہے کمپریسر کے سکلو اسے بکسر نکلنے کے بعد اے اور تیل کا مکسچر کمپریسر اور آئیل کے ٹینک میں اکٹھ ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد تیل اور اے کو مکینیکل طریقے زیادہ کرنے کا عمل کیا جاتا ہے جس کا ذکر ہم اگلے وہ لیکچروں میں کریں تیل جو کافی گرم ہو چکا تھا اس کو ایک آلکول اور ٹھنڈا کرنے کا عمل کیا جاتا ہے حاصل شدہ ٹھنڈے تیل کو دوبارہ سے سکریو بھٹس میں انجیکٹ کیا ہے کچھ بچ گئے تیل کے زیادہ ذرات کو اس سے کبھل کرنے کا کمپریسر سے ڈاؤن سٹیم آئل سپریٹر اس لیے لگا کریں اب یہ آئیل انجیکٹر کمپریسر اپنی فائنل کمپریسر کے ساتھ 4 to 15 بار پریسر کے لیے تیار کیا جاتے ہیں ان کی کپیسٹی یعنی یونٹ یونٹ والیوم وقت 0.5 میٹر پر میٹر پر میٹر جبکی بجلی کی موٹر 4 to 400 کلو وارٹ پارا وارٹ تک استعمال ہوتے ہیں شور کا لیول شور ختم کرنے والا انسولیشن استعمال کرنے کے بعد جو چلے سے ٹو اسٹی ٹی ٹی بھی ہوتا ہے اب یہ چلے گی کم وائبریشن کی وجہ سے سکرون کمپریسر کے ہموار فرش پر بغیر کسی بنیاد پر تنسیب کی یعنی اپنی مناسب ہم شور جو ارکنگ رومز میں بھی تنسیب کیا ہے جہاں جب بھی جہاں بھی اس تنسیب کی جائے کہ خیال کیا ہے کہ آیا یہ کسی ایکسیڈنٹ کا باعث نہیں ہے یعنی اس کے دوسری مشین بھی جائے وہ اس کو متاثر نہ کریں یعنی انڈسٹیل سیفٹی روز ایگولیشن رکھا ہے یہاں ابا ہما وہ تیل والا جس میں وہ ہے آپ اس میں جانے کے لئے تسکر کریں یہ ایک ڈرائنگ ہے یہ وہ کمپریسر کی ڈرائنگ ہے یہاں یہ سکرون کے اندر یہ وہ کمپریسر چاہتا ہے یہ کمپریسر کا فلٹر ہے سیکشن فلٹر ہے سیکشن فلٹر سے انگ میں سکرون ہوئے ایر جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ ایر ہے یہ یہاں سے ڈسچارڈ ہوگا انڈسچارڈ ہو رہی ہے یہ سیکشن فلٹر ہوگا یہ سیکشن فلٹر ہے میں یہ پیل سیکشن فلٹر ہو رہا ہے اس میں تیل یہاں سے سیکشن فلٹر ہو جاتا ہے اور ایر یہ جاتا ہے یہ وہ لائن ہے اس کو ڈسچارڈ سبھائی یہ کمپریسر جانے کمپریسر جانے آپ گرم ہوتی ہے اس کو ٹھڈڈا کرنا ضرور ہے ٹھنڈا ہونے کے لئے یہ ایر کولر ہے اس میں ٹھنڈا ہونے کے لئے جا رہی ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ ایر ٹھنڈی ہوگا یہ آگے پلانٹ ہو جا رہا ہے اور گرٹ جا رہا ہے بشرت کہ اگر مزید تیل لانسل نکالنا ہو تو یہ کام کے لئے استعمال ہوگا اب یہ دوسرا یہ تیل ہے یہ تیل یہ دیکھ رہے ہیں آپ تیل ہے یہ یہاں سے یہ جا رہا ہے دوبارہ دوبارہ جا کر یہ یہاں سے دوبارہ یوز ہو رہا ہے ری یوز کے لئے جا رہا ہے یہاں سے سیکشن لے رہے لے کر دوبارہ جا رہا ہے باقی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اب اگر کوئی مزید سٹیڈی کرنے کے لئے یہ موٹر ہے یہ آئی نہیں آوٹلٹ گیس یہ گیس آئی ہے یہ ایر آ رہی ہے یہاں گیس کا تذکہ اس لئے ہے کہ یہ اس میں ایر کی بجائے گیس بھی استعمال ہو سکتی ہے اگر کوئی گیس کمپریسر ہو تو لیکن گیس کمپریسر زیادہ بھی ضرورت ہے وہ دوسریوں کے رسی پروکٹک میں تھے لیکن یہ بھی بنائے جا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے موٹر ڈرائیو ہے یہ ہارڈ سپریٹرڈ آئیل ہے یہ لائن ہے یہ جا رہا ہے آگے کمپریسٹ گیا گیس آئٹلٹ ہے یہ اس کو ایر کو جا رہی ہے یہ پھول آئیل ریٹر ہے یہ پھول آئیل ریٹر ہے یہ پھول آئیل یہاں سے آئیل پھول ہو سکتا ہوتا ہے پھول آئیل ریٹر ہے یہ پھول آئیل ریٹر ہے تو اس میں پھول آئیل سپریٹر میں ایک لیول چیک کرتے رہتے ہیں تو وہ لیول سے اگر تین کا لیول کم ہو جائے تو پھر اور لیول بات دیتے ہیں کمپریسٹر بند کر کے یہ کیا تو کمپریسٹروں پر کام کرتے ہیں ان کو کافی علم ہے اس پارے میں تو یہ میرے خیال میں اتنا کافی ہے یہاں سے آپ کو کافی سیاری معلومات مل گئی آگے ہمارا سوال ہے سکرو کمپریسٹر نکتہ نظر سے ہیٹ ریسائکلنگ پر ایک نوڑ کہتے ہیں سکرو کمپریسٹر آہم طور پر ہائی بنیادی روڑ 100% یعنی آفندی کو مدر نظر رکھتے ہیں آہم طور پر تیل انجیکٹیڈ سکرو کمپریسٹر کے لیے موٹر کا اسی فیصد تیل ٹرانسپورٹیشن پونکٹنگ وغیرہ پر ٹی 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 ڈگری سی رکھتے ہوئے سلف ہو جاتا ہے یعنی موٹر کی اسی فیصد تبارائی تیل کے لیے خرکتے ہیں اس طرح سے بننے والی ہیٹ رکھی دیگر مفید کام ہوا مسئلہ گریلو مقاسی یا کمرے گرم کرنے کے لیے سناد دی جا سکتی ہے ہم اس نرگی سے ستر ڈگری سی پر پانے پر ہیٹ رکھتے ہیں یہ جو ہیٹ ہے جو تقریباً ڈگری سنٹی گریر تک ہوتی ہے تو یہ ہیٹ کو اگر ہم کسی اور پرپس کے لیے یوز کریں جیسے یہ ہم نے آئل کولر یوز کیا تو کولر میں جو پانی ہے یہ کہیں سے اور سے آرہا ہے ہم کمرے بھی گرم کر سکتے ہیں کوئی اور مقصد سردیوں میں تو گرمیوں میں کچھ اور مقصد کے لیے دیا جاتا ہے موازنہ جب بھی کسی سکنو کمپریسر موازنہ کیا جاتا ہے واضح قسمی توجہ مصروف کارکردی پروفارمنس پر دینا ضروری ہوتا ہے توجہ دیں کہ مین ڈرائیب یا وینٹیلیٹر موٹر کیسی کار کر دیں اس پر یہ مصروفی توجہ دیں یعنی مین ڈرائیب کیسی کار کر دیں اسے لئے یہ بھی توجہوں سے دیکھیں ایر فلو کی میرمنٹ یعنی انسٹومنٹ کا سکنو بلاک پر لگانے کے لئے آؤٹلیٹ سسٹم پر لگانا جانا جانا ہے یہ آؤٹلیٹ سسٹم لائن پر لگاتے ہیں سے وہ ایر فلو کی میرمنٹ کمپریسر کے کار کر دیں مکررہ مدد کے لئے ٹرائل کرنا بھی جانا ہے یہ ٹرائل جرمن دن سچندرڈ یہ وہ یونٹ دیا گیا ہے یونٹس آئیئی اور آئی ایسٹ اکرہ پہل کری ہیں کمپریسر کا میک سیمم فلو کپیسٹی پریشنل ٹمپریٹر میں یہ انہوں نے منزی جانا ہے ہمیں کیا آگے کسوال کیا آئل فری کمپریسر بھی بنایا جاتے ہیں ایک مسید نہیں ہوگتا یعنی ہم آئل نہ ڈالے یعنی ہم آئل نہ کئی مردو کنسومر کا کچھ پناٹو کی پراسس کے لئے آئل فری کمپریسر ہمیں آئل پیچھ میں جو آ جاتا ہے یہ ائر کے ساتھ آگے چلتا ہے آئل اور ہمارے پراثرس کو نقصان کر لیتا ہے ہمیں آئل فری چاہیے ایسے پراثر پراثرس اس طرح کے ہوتے ہیں وہاں کمپریسٹ ائر مکمل طور پر دویات سازی میڈیسن میں پورڈ انڈسٹری دودھ کے پراثر وغیرہ میں مکمل کھپ جاتی ہے یعنی کمپریسٹ ائر کسی ویسل میں دے دی جاتی ہے اور وہاں وہ خرچ ہو جاتی ہے تو جب یہ وہاں خرچ ہو گی تو وہ جو دودھ ہے یا کوئی اور چیز ہے اس میں شمل ہو جائے گی اور وہ تیل اگر آیا تو اس کا ستیان آس کر دے گا تو اس وجہ سے آئل فری ہمتے چاہیے ایسے پراثر 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 کو شدید آنکھا کرتے ہیں اس نے مکمل آئل فری ائر سمار کیا تھا اس مقصد کہ آئل فری پسٹن اگر دوسرا کمپریسٹر ہے اور وہ پسٹن کمپریسٹر ہے سکرن روٹری ٹوٹی ہے دیگر سام کے کمپریسٹر دیزائن کیا جاتے ہیں سپیشل کمپریسٹر دیزائن کیا جاتے ہیں اور جو یہ کا ایک اور مدبادر کمپریسٹر کے موووین پارٹس کو پیرافین آئل سے لکھئی کر کرنا یہ پھر آئل کو پیرافین آئل پیرافین آئل یہ جو ہے زہریلا نہیں ہوتا یہ وہ سپیشل آئل ہوتا ہے یہ اگر فوڈ میں شامل بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ وہ جیسٹ لائے کہ یہ اس مقصد کے لیے کوشی جگہی آتی ہے لیکن اگر ایسا بھی ہو تو وہ شہد کی مکھیاں جو موم بناتے ہیں وہ بھی پیرافین کی قسم ہی کہلا سکتے ہیں وہ بھی شہد دیزائی ہے کام منور آئل کے لیے پیرافین آئل زہریلا نہیں ہوتا خوشل کمپریسٹر سکرون کمپریسٹر پر اگرزا ایسے کمپریسٹر کو خوش کپریٹ کرنے کے لیے میل اور فیمیل سکرون کو لہذا لہذا ٹرائب سے چلایا یہ ایسے کمپریسٹروں کے لیے یہ میل اور فیمیل سکرون کو کی اپنی اپنی موٹر کریا وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے ان میں ہیٹ نہیں پیدا ہوتی اس طرح سے آر اوٹر میں آپسی لگٹ انتہائی کم ہو جاتی ہے اور ہیٹ بھی کم جنید ہوتی ہے اس طرح سے ہیٹ لگتا کرنے کے لیے تیل کی ضرورت تقریبا ختم ہو جاتی ہے لیکن ایسی ڈرائیونگ سے کمپریسٹر کا پیداواری ہے کہ کمپریسٹر کی پروڈکشن کے کسٹ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ دیگر اخرا جاتی ہے کمپریسٹر میں یہ کی کنی مشکل ہو جانے بجے سے سنگل سٹیج کمپریشن 3.5 بار پر ہی ہو جاتی ہے پھر بھی اگر سیکنڈ سٹیج کمپریسٹر جنگی ہو تو انٹر میڈیئٹ کوئلر لگانے سے دس بار پر پر پریشن گڑایا جاتی ہے خوشک کیر کمپریسٹروں کی دیمارڈ دیگر کمپریسٹر میں کام ہی رہتی ہے یعنی یہ بہت کم انڈسٹرین والے دیمارڈ کرتی ہیں تو اگر کوئی دیمارڈ بھی کریں تو وہ اپنی کاسٹ اپنی پروڈکشن میں ڈال لے کنے باٹر انڈیٹ کے انڈیکٹڈ سکنی کمپریسٹر حقیقی طرح مکمل باٹر انڈیکٹڈ کمپریسٹر نہیں ہوتے یعنی یہ باٹر انڈیکٹڈ جو کہتے ہیں اس میں ہم تیل کی جگہ پانی سمار کر رہتے ہیں لیکن یہ بتایا کہ مکمل باٹر انڈیکٹڈ یہ ابھی تک ایک آڈکن ہم نے ایک دور پر تیار کیے گئے کیے جا رہے ہیں یہ آئل یعنی یہ ایک آرڈ کا مطلب ایک شو پیس یا ایک سیمپل ایک کیا باتتا ہے یہ آئل انڈیکٹڈ اور باٹر انڈیکٹڈ کے دربیاں ان میں تیل میں کچھ پانی ملایا گیا ہوتا ہے وہ ایک مکچر ہوتا ہے بلند تیار کیا گیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ملشا یہ اچھی کمپریسٹ ڈیر کی کارگی تیرہ باٹر مشین میں تیار کیا اس قسم کی بہتر ڈیویلپمنٹ ایسے کمپریسٹر کی تیار تکمیل ہے اس میں عام منڈرل کمپریسٹر آئے استعمال کرنے کے بجائے کافی حد تک محول دوست کو تیل کا استعمال کیا گیا ہے یہ جو لوگ کمپریسٹر بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس کی سروسز بھائیہ کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تیل کے اس قسم کا استعمال کرنا ہے وہ اسی صاحب سے تیل فروفت کرتے ہیں ایسا فلوٹ جس میں کافی حد تک پانی مکس کیا گیا پانی کے خوبی یہ بھی ہے اس کی ہیٹ کپسٹری پانی کی ہیٹ کپسٹری ہیٹ جزل کرنے کی خصوصیت تیل سے زیادہ ہوتی ہے پانی کی ایک ہوتی ہے اور تیل کی کم ہوتی ہے مختلف تیلوں میں مختلف ہوتی ہے لیکن پانی کی ایک ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہیٹ ایکسٹریکٹ کرنے میں کام جاتی ہے کمپریسٹر کے دوران بڑھنے والا ٹیمپریچر کو مخصوص طریقے کے پرشیر سپیس میں دوسری انجیکشن کے مناسط طریقے سے ہم ٹرل ڈگری سنٹی گریٹ کا تیمپریچر کام کر سکتے ہیں یعنی ڈلٹا ٹی ٹرل ڈگری سنٹی گریٹ تک ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں بشرتے کے فائل سور یہ فائنل ہے یہ فائل ہو گیا لیکن فائنل پرشیر بھی بڑھ کر آب اس طریقے پیدا شدہ کمپریسٹ ایر کی ریٹرن پولیگ کی ضرورت سرکولیٹنگ وارٹر سرکولیٹنگ وارٹر کو بعد میں کسی ایکسچینجر کی طریقے سے آم ایمین ٹیمپریجر تھنڈا کر سکتے ہیں یعنی پانی جو گھرم ہو گیا ہوتا ہے اس کو آم کسی ایکسچینجر سے تھنڈا کر کے دو آئے جو سکتے ہیں تھنڈا کرنے سے مواشچر کو بہت کنڈنس ہو جاتا ساتھ میں تھنڈا جب کرتے ہیں تو ایر میں جو مواشچر کا کنڈنس ہو جاتا اس کو ہم کنڈنس ہو جاتا ہے آئیل انجیکٹر کمپریسٹر کے سوال کے دوان منفیر زلٹ حاصل ہوتی ہیں کنڈنس ایٹ کی کمپریسٹ ایر میں موجود کی مشینری کی ڈیمیج پر دے جاتا ہے یعنی کنڈنس ایٹ کمپریسٹ ایر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رموع تفاہتا ہے اگر ہم کنڈنس ایٹ کو ایسے ہی آگے بھیج دیں تو جا آگے جس مشینری میں جائے گا اس کو ستحناس کرتا جائے گا کسی اور صفائی بغیرہ لیکن جو جو اپریڈ کرتی ہے یا کوئی اور مشین یا کسی کس میں وہاں سکتے حناس کرتے ہیں واتر انجیکٹر کمپریسٹر کے عمل مصبت ریزلٹ دے گا یہ سرکولیشن سسنگ بزادہ مثلا مسلس اپریشن جبکہ ایمیت کنڈیشن میں رکھتا 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 ریجنیشن کا مسلسل امنی طور پر کمپریشن پلانٹا دست اپریشن پلانٹا یہ اس میں ماسچر ڈسٹ کو بھی کلیکٹ کر لیتا ہے اور لوگ پر کنڈنسل پلانٹا یہاں ایک موازنہ بتایا گیا ہے یہ موٹروں کا یہ اب وہ جانا اب آپ یہ سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ ہیٹ فلو ان آئل ایکجکٹیڈ سکرو کمپریسر یہ ہندرڈ پرسنٹ ایلیکٹکل نیرگی ہے اس میں دس پرسنٹ موٹر لاس ہیں فائی پرسنٹ کمپریسر ڈیر ریجیڈیل ہیٹ ہے تھیری پرسنٹ ریڈیشن گلاسز ہے تین پرسنٹ کمپریسر ڈیر کوسٹ ہے ٹوٹل ٹونٹ سیونٹ سیونٹی پیو پرسنٹ آئل پولر یہ آئل پولر میں ہیٹ یہ یہاں سے لاس ہو جاتی یہاں اتنی ساری ہیٹ یہاں آئل پولر ایکجٹ کرتا ہے دوسرا یہ ہے یہ ایک اور ہے اس میں ہندرڈ پرسنٹ ایلیکٹکل یہ دس پرسنٹ موٹر لاس ہیں وہ فائی پرسنٹ وہ کمپریسر ڈیر ہے فائی پرسنٹ آئل پولر یہ ہیٹ فلو ڈبل سٹیج پسٹین کمپریسر یہ انجیکٹر اور آئل انجیکٹر آگے 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 chain وعال انجیکٹر کمپریسشن آئیدیل بھتٹر من رید یہ تھیajان سے مول کے آئے لئے انجیکٹر کپریسر کارتے بھی اجازہ لیں واتر انجیکٹر کمپریشنی بیانت ٹونٹی پرسن تاوالا ہی بچہ تریکی ہے پیسے پرزوں کا ٹیمکرکی لوڈ بھی کافی کارنے کے لئے یہ تو ایک کمپریزن تھا اس سے واتر انجیکٹر کمپریشن سسٹم اچھی اپلیٹنگ سیفٹی خاص بان کریٹی کالا استعمالات کے لئے 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 کنمسکر والے تیر کے ایسے مسائل کی اجاز میں کئی خرچوں بھی بچہتے ہیں واتر انجیکٹر کمپریسر کے حمید سمجھنے کی چھوٹ جانب ضروری ہے اس کے لئے یہ ایک جدید تقریبا ہے پیٹن پولیمر سرامک مٹیریل کے سماعاتی ہے سرامک کیا تھا سرامک یہ جو چینہ کلے ہوتی ہے اور جس کو پہترین کی سنگترہ تیار کے سرامک کلاتے ہیں یہ جو ہماری ٹائلٹ بغیرہ بانتی ہیں ٹینے بغیرہ یا یک موڈ بہتے ہیں یا بھاش بیسن بہتے ہیں یہ جو سرامک کلاتے ہیں یہ مٹیریل کے سوال ہائی لیول کی مشین کاری پرگمینشپ بھل ہوئی اس نے پرانے انجیکشن سسٹم کی حصولتشک نہیں کرنی ہوتی ایک اور سسٹم بھی ایسا سسٹم پیٹن دے جاگی ہے یہ سنکھ رہا ہے جو پانی کو اٹو مائل بکھارا پڑا دے اس طریقے سے پانی دسٹیبیون ہو جاتا ہے امیلی طرح سسٹم بھی پیدا شد ہے کمپریشن ہیٹ کی وہ کمل ٹرانسفر کی گرنٹی بھی جاتا ہے یاکہ کمپریشن ڈیر میں مویسچر کی موجود بھی کم کر رہا ہے اگرے سفر پر یہ ہیٹ کا موازنہ یہ ڈرائنگ پیچھے چلی جائے گئی ہے وہ کوئی مجبوری تھی وہاں لگانی ضروری ہے آگے ہم تھوڑا سا میں نے پچھلے لیکچر میں ایک بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو پسٹرن کمپریسر اور سکنو کمپریسر تک اپنے آپ کو مہدون جاتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا لگوٹ لیکچر میں آن لائن جا چکا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جو بڑے پاور احساس ہوتے ہیں سنٹی فیگل کمپریسر بھی ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو میرے پاس علم ہے نالج ہے جو میں نے نالجی اگر سے حاصل گیا ہے سنٹی فیگل کمپریسر کا بھی کچھ تذکرا کر دیا تاکہ لوگوں کو وہ ایک جو امید ہوتی ہے کہ یہ لگے ہوتے ہیں کمپریسر تو یہ جو ہمیں کچھ اندال جاتے ہیں سنٹی فیگل کا بس سوال یہ ہے تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں سنٹی فیگل کمپریسر کیا تو کیسے کام کرتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں سنٹی فیگل کمپریسر یہ سب جو سنٹی فیگل کمپوں کی بہنیں ہیں یا بائیں ہیں یعنی ان کی رشتہ داروں میں ہیں تو لیکن فرق ہے جو فرق آگے ہم واضح کریں سنٹی فیگل کمپریسر ایک مشین ہوتی ہے جس میں مقصود گیس ہوا عام ہوا یا بخارات کو ریڈیل ایکسرلیشن سے کمپریس کیا جاتا ہے ترکے کار کے ذاتھ ہوا سچن پوائنٹ کے گھومنے والے امپیلر دبلے کو بہتے ہیں اور سنٹی فیگل فورس سے کیسنگ کے اندرونی بارڈی ریڈیل مومنٹ سے ایر میں کانیٹک انرگی بناسٹی بھڑتی ہے جس سے پریشر پیدا ہوتا ہے کمپریسر یونٹ میں ہار سکیج کل پریشر ہیں سنٹی فیگل کمپریسروں میں ہوا کا سفر ایکسیز آورٹیشن کی ریڈیل یعنی موٹی ہوتا ہے جبکہ ایکسیل کمپریسروں میں ہوا کا سفر ایکسیل آورٹیشن کی امت واضح ہوتا ہے ایکسیل کمپریسر جو ہے نا گیس ٹر بائن کا حصہ ہوتے ہیں جس کا اوپاس اتنا اتات اذکرا کافی ہے کیونکہ ہم نے گیس ٹر بائن کا مطالیہ ویسے کریں گے پاور آس کا حصہ ہے گیس ٹربائن لیکن جو وہ موضوع وہاں چھیڑے میں کمپریسوروں میں اس کو نہیں چلے ابھی ہم تھوڑا سا بات کر رہے ہیں کہ ایکسیز آف روٹیشن کی تو یہ سینٹریفیکل کمپریسور میں وہ دوسرے پمپ کی نسبت یہ ایک تو وہ امپیلر کا فرق ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پمپوں میں جو کئی سٹیجیں ہوتی ہیں سیکنڈ سے ہی تھرڈ سٹیجوں میں وہ سیدھا کمپریس پانی یا لکھو اگلے سٹیج پہ چلا جاتا ہے جبکہ ہم سینٹریفیکل کمپریسوروں میں انٹر سٹیج کو لگ ہو جاتا ہے وہ ٹمپریچر دون کرنا ہوتا ہے فیر سیکنڈ سٹیج پہ جاتا ہے تو یہاں کو ڈرائنگ کو میں نے فلو شیٹ نہیں بنائی اس میں بڑے اجاؤ آ جانا تھا تو یہ اسی پر ہی گزارا تھا سنٹیفیل کمپریسر کسی صور پر کام کرتا ہے جب ہوا سے گونے والے امپیرلر کے بریڈوں سے گزرتی ہے یہ ایک سنٹیفیل فورس یا برک سے مظر سے گزرتی ہے یعنی ہوا سنٹیفیل فورس کی وجہ سے سائیڈوں سے ٹکراتی ہے اور برک کی جو انپٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے پریشر اور بلاسٹی میں زافہ ہوتا ہے یعنی وہ بریڈوں سے بلاسٹی میں زافہ کر دیسے گئے بلاسٹی جب زافہ ہوتا ہے ہوا تیز سے ٹکراتی ہے دوسرے انپیرلر میں ہوا کے فلو کو سپیڈ دیز ہو جاتی ہے ڈیفیزر سیکشن میں پہنچ کر ہوا اپنی بلاسٹی خون دیتا ہے وہاں کھو جاتی ہے ڈیفیزر ایک فکسٹ یا سٹیٹی کمپورنٹر جو انپیرلر پہنچے نہیں ہوا کو یہ روپ دیتا ہے اسے انپیرلر پہنچے ہیں سٹیٹی کمپورنٹر اور بھی کہنا پہنچے ہیں سکسٹی پھائی پرسنٹر پہنچے ہیں پہنچے ہیں یہ جو آنا آگے ہم ہمارے تھوڑا سی اس کا تذکرہ ہمیں تھوڑا سی درہنگوں پر بھی آئیں گے تو اس میں جو پرزے ہوتے ہیں کیسنگ اور انٹ ہے انپیرلر بھنا شارت ایک فاظت میں گونتے ہیں جسے کیسنگ کہتے ہیں یعنی ایک سسٹم کے اندر گھونتے ہیں ایتار اکرامت ہے ہاؤسنگ ایتر ہے دونوں طرف ریڈیو تھرس بیرنگ ہوتے ہیں جو امپیلر بما شارت ریڈیو ریکس سپورٹ ہمیں جاتا ہے کیسنگ میں ان لیٹ اور آوٹ لیٹ نوزلے بھی ہوتی ہیں روئر کو ان اور آوٹ ہونے میں مدد دیتے ہیں کیسنگ دو طرح کی تیار کی جاتی ہے ہاریزنٹل طریقے سے سپلٹ برٹیکل طریقے سے سپلٹ کیسنگ عام طرح امپیلر ایک سٹیل کی شاپٹ پر لگایا جاتا ہے اسے کمپریسر روٹر بھی کہتے ہیں روٹر گیس یا ایر کو آپ نے لگائے بلیڈوں میں سپلٹ روٹیٹنگ ڈسکو لگائے گئے پر بلاسٹی مہیا کرتا ہے یہ بلیڈز فارورڈ لیننگ یعنی لیننگ تھوڑ سے چکے ہوئے اور بیک ورڈ لیننگ وہ نہیں ہو سکتے ہیں زیادہ ملٹی سٹیج کمپریسر بیک ورڈ لیننگ بلیڈ ہوتے ہیں تاکہ زیادہ رین کی ایفیشنس ہے یاد رکھیں اس کمپریسر میں ہارل سٹیج کے پاس ٹیمپریچن نارمال کرنے کے لئے پریشر زدہ ایر کو ایک کولر سے بجارہ جاتا ہے ایر دوبارہ کمپریسر کی اگلی سٹیج میں تاخل ہوئی اس وجہ سے کمپریسر بہت بڑا ہو جاتا ہے کولر لگانا پڑتا ہے کولر کو پانی دینا پڑتا ہے اور وہ کولر سے پھر لائنیں لگانی پڑتی ہیں یہ بہت میں کا کمپریسر ہو جاتا ہے تو یہ ہائی فلو اگر چاہیے اور کئی گزارہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر تو لگانا ضروری ہے اس وجہ یہ فرٹیلائیزر والے لگاتے ہیں چھوٹے وہ پاور آس والے بڑے پاور آس والے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اپنی ضرورت ہے ہارے کو اپنی ضرورت ہے ڈیفیوزر اپنے ہائی بلاس ٹیئر کے ڈیفیوزر میں دکھین دیتا ہے ڈیفیوزر ایک پیسیج ہوتا ہے ڈیفیوزر ایک عمومی طور پر دو دیوار بہتا ہے کیونکہ ریڈیل چینل گناتی اس انتظام سے گیس یا ایک براسٹی کا موقع دائنمک پریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے براسٹی پریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے یوگلے مرلے میں سٹیٹک پریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے ڈینامک پریشن سا مطلب یہ ہے ایسا پریشن جو ہرکتی ہوتا ہے ہرکی ہوتا ہے اور سٹیٹک بھی رکا باؤ جو ہرکتی ہوتا ہے یہ تشریح پریشن پریشن کے پیمپوں میں آئیں گے وہاں پریشن جائیں گے ڈیفیوزر موسیقی لا ڈائیگرام کے درمیان چھوٹی سپیس ہو دی گیس یایر کی فلو کو ایک سو سی ڈگی موہتا ہے اگلا ایک سسٹم ایک اگلا ایک سسٹم ایک آخری سٹیٹ سے آنے والی ایر کو کلیکٹر میں کٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے کمپورنٹ ڈیفیوزر جانے والی ایر کو کٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو بولیوٹ اور سکرول بھی کہتا ہے کچھ واربز اور دیگر انسٹرمنٹ کو انسٹرمنٹ کو انسٹرمنٹ ہوتا ہے تاہاں کمپریسر کی کار کلکٹ ہوتا ہے آگے کمپریسروں کی کچھ ایکسام ہیں سنگل سیجھ کمپریسر اس میں صرف ایک کمپیلر ہوتا ہے اس میں صرف ایک کمپیلر ہوتا ہے یہ ہرکت کرتی ہے کمپیلر یا گیس کو دیگر کمپریسروں کو 3 to 1 کمپریسر اس میں بدل دیتا ہے یہ کمپریسر ہلکے پریشن یا ویکیوم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اوورہنگ کمپیلر انتظام پر مشتہ ہوگا ہے اس کمپیلر میں اس کمپیلر میں کمپیلر شافٹ کے نان ڈرائیوز سرے کے طرف یعنی نان ڈرائیوز کا جان ڈرائیوز نہیں ہو رہی تھی یا ڈرائیوز ختم ہو جاتا ہے زیادہ فلو مہیا ہونا اس کمپریسر کی خطیقی ہوگا ہے یہ ہائی افیشنسی اور ٹیل امیزش والے ہوتے ہیں یہ سر جنگی مسائل بھی نہیں ہوگا یہاں ملٹی سٹیج کمپریسر تین کمپریسروں میں ایک سے دس سٹیجیں ہو سکتے ہیں اور کئی منفرد قسم کے فلو پاپ ہوتے ہیں پورے فلو کے دوران تیمپریچر کو کانسٹرنٹ سبر کیا جاتا لیکن ہائی پریشن ہائی فلو پر ہر سٹیج کے پاس ملٹی سٹیج کمپریسر کو بھی اوپرین کمپریسر کرنے جا سکتے ہیں یہ تمام انٹیل اور میری بھی اپیل میں بھی جائے ہیں سنٹیفیگر کمپریسر کس طرح کی انڈسٹری میں سمائے ہیں یہ کمپریسر مہا زیادہ سمائے جائے کہ دیمار بہت ہی زیادہ اور پریشر بھی زیادہ جائے فود انڈسٹری میں ان کا کافی سمائے ہیں کیونکہ ہوں کمپریسر سے آئی فری ایئر پریشر بہ آسانی کیونکہ وہ وہاں ایئر خپ جا نہیں ہوتی ہے اس وقت چھوٹا کمپریسر بھی ہو تو وہ دوسرے کے پر یہ ہی چل سکتے ہیں کئی گیس ٹربائنوں ٹربو شارٹ ٹربو پروپیلر مایکرو بائنس پریشر بہ آسانی یہ گیس ٹربائن کے اوپر ویسے تو شارٹ اوپر یہ کمپریسر لگا ہوتا ہے جو گیس ٹربائن کا حصہ ہوتا ہے لیکن کئی ایسی ٹربائنیں بھی ڈیزائن کی گئی ہیں کسی اور پرپس کے لئے کہ وہ کہیں اور سے کمپریسر ہو کر آ رہے ہیں تو وہ یہ وہ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی ڈیزائنگ ہے جس کے لئے فائدہ ہی ہے کہ کمپریسر پر چلانے کے لئے استعمال ان کا سب سے زیادہ استعمال فرٹلائزر انڈسٹری فرٹلائزر انڈسٹری میں یہ کمپریسٹ اے وہ ریفارمر کو دی جاتی ہے پرائنری اور سکنری ریفارمر کو دی جاتی ہے آئل ریفائنری آئل ریفائنری میں ریفارمنگ یونٹ کو ح circuits ضرورت ہوتے ہیں مختلف شیwick المکمل کیزار کرنے کے لئے کحور پھر مکسنگ کرنی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں گیسوں کے ساتھ اور ہیوی کمکل انڈسٹری ملتا ہے وہ انسٹومنٹیشن کلیننگ مقاصر کے لئے سب سے زیادہ کھپت پرانسز میر کی ہے انڈسٹریوں میں یہ ملٹی سے ہی کمپریسر زیادہ سکرین ٹلپائن سے پڑھتے ہیں وہاں اتنی ہیویی کسیم موٹر نہیں لگا جا سکتے ہیں اور پھر وہ یہ کمپریسروں کے لئے یہ ایک چیز جس کا میں نے ڈسکس نہیں گیا ان کمپریسر کو سپیڈ کانسٹنٹ چاہیے ہوتی ہے سپیڈ کی ویرییشن کمپریسر کے لئے زہر کا کام کرتے ہیں ستیانس کا کام کرتے ہیں تو یہ سپیڈ اور ٹرمائن کو گورنر کنٹرول کرتا ہے اس کی سپیڈ کانسٹنٹ ہوتی ہے جبکہ موٹر اگر آپ نے استعمال کرنی آیا تو پھر موٹر سنکرونس موٹر استعمال کرنے کرتے ہیں اور سنکرونس موٹر آپ کو سکس پین تری یا الیون کے بھی ہی وہ سنکرونس موٹر انڈکشن موٹر میں تھوڑی بیجلیز زیادہ لے تو یہ بھی تقاضی ہوتا ہے سنکرونس موٹر کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں لیکن جہاں سٹین ٹربائن نہیں لگایا سکتی وہاں پھر ہوتا ہے علاوہ یہ کمپریسر اٹریجیشن سنکرونس موٹر پر بھی استعمال کرنے کے ساتھ سکتی ہیں ایٹوی تونہی کے پرانٹ پر یہ ہائی کمپریسر ہے ہائی سپیڈ کمپریسر کپریسر کا استعمال ہے ایٹوی تونہی کے پرانٹ پر جو ہائی سپیڈ کمپریسر سمت ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بہت ہائی ہوتے ہیں یعنی اٹھارہ ہزار اپی ایم تک ہوتے ہیں یہ جانا اس میں وہ کیا کہتے پلازمہ وغیرہ کمپریسر کا ڈیل ہوتا ہے یہ وہ جانا مادے کی چوتھ شکر ہے تو یہ جانا یہ وہاں یعنی وہ الیکٹرون اور پروٹون اور وہ ان کی وہ جانا سپیڈ سے یعنی سپیریشن بغیرہ کا عمل ہوتا ہے وہاں ان کا استعمال ایر کمپریسر میں ہی ہوتا ہے یعنی ایر کمپریسر کے بھی نہیں ہوتا وہ پلازمہ بغیرہ کے لیے یا جس کے پر جو ہوتے ہیں کمپریسر کے دیگر کمپریسروں میں اس پر فائدے اور نقصان آتی ہے دیگر کمپریسروں میں اس پر ان کی برکشات کیاری کم مشکل ہوتی ہے آسان ہوتی ہے یعنی ان پر وہ اتنی میند نہیں کرنی پڑتی جی جو ہمیں سکریو کمپریسر پہلے پڑا کمپریسر پہلے 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 پڑا ہتھا ہوتی ہے سکریو پرابلم دے جائے اب سے بہت مشتور ہو تھی اس کیzubір چھوٹے کمپریسر مقصود فونڈیشن لی recommence ایفیشنٹ اور قابل اتباع دیں کہ مرمت کی اخراجات دیویر نسل کم ہو ان کمپریسر اگر کھانے کے لئے پارٹس کم ہو جائے ایل کی جائسے کل رہی ہے کمپریسر برنسبت ایکزیل کمپریسر کی پریشن ریشو فی سوی کافی زیادہ مہیا کرتے ہیں نقصان آپ بھی کمی بتا دیں اگر یہ ہر سٹیج پر کمپریسر یہ کو کھلا کرنے کا کول لگنا لگائے گا تو یہ ہائی کمپریسر ہائی ٹمپریسر بنانے کے لئے ہم نے پہلے ذکر کیا ٹمپریسر اگر ٹمپریسر نہیں کریں گے لائیں گے تو پھر اگلی کمپریسر تو رک جائے گی وہ جو نے ٹمپریسر بڑے پہلی ٹمپریسر بڑا ہوا وہ تو بہت ہائی ٹمپریسر کی رہنگ کا ٹمپریسر ہی کرداش نہیں کریں تو انٹرسٹی کونے لگانے میں بڑھ جاتے ہیں ہائی کمپریسر پریشن کی وجہ سے زیادہ رکھنی پڑتی ہائی کمپریسر کے لئے ہائی کمپریسر کے لئے ہائی کمپریسر کے لئے پیلر لگا کر وہ اس پر لگانا کرتا ہے یا فرش پر نہیں لگا کرتا ہے کچھ مسائل سرجنگ چوکنگ وغیرہ کے لئے جاتے ہیں اب یہ اس میں ہم نے سرجنگ پیش کی اس کا ذکر کرتے ہیں سرجنگ کیا ہوتے ہیں سینٹیفیگ کے لئے سرجنگ کیا ہوتے ہیں سادہال بھائی میں سرجنگ کمپریسر کی سکشن میں انتہائی کمی سے واقع ہے اگر سکشن میں کمی واقع ہو جائے تو وہ اس کو سرجنگ کرتا ہے جیسی گھرہ گھوٹا جانا یا ٹیکنیکی طور پر وہ اپریٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس میں ایسا کمپریسر پی کپی بیلیٹی پر ہوتا ہے لیکن کم فلو سلاحیر کسی وجہ پہنچا یعنی آگے فلو کم ہو جاتا ہے یعنی گیسی فلو میں کمپریسر روٹیٹنگ کی سینٹیفیگ فورس کی وجہ سے فلوڑ کینیٹی کے لئے زیادہ ممکن نہ رہے ہیں سرجنگ کی بنیادی وجہ کمپریسریں فلو کا ریورس ہو جانا ہوتا ہے سرجنگ کی وجہ سے ریزلٹنٹ لی بڑی ڈینامک فورس کی ایمورسل کی وجہ سے کمپریسر اور اس کا سسٹرم ماں کمپرییٹر ہو سکتے ہیں سرجنگ کی بنیادی طور پر سنٹیفیگ کمپریسر ہائی پریسر کے ساتھ ہائی فلو کے استنارکے بھی ڈیزائن ہوگی اب ہم تھوڑا سا سنٹیفیگ کمپریسر کے وہ جو برائنگ بغیرہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہم تھوڑا سنٹیفیگ کمپریسر کا ایک سادہ سیاہ سنگل سٹیج کا یہ سکشن پچائیڈ ہے یہاں سے یہ سکوٹی ہے اور یہ ڈسچارٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیفیزر ہے اس کا ہمیں ذکر کی ڈیفیزر جو یہ کیسگل ہے اس کے اندر یہ امپیلر نکلنا ہے تو اب یہ اس کی دوسریکی ہے یہ سکو رہی ہے یہاں سے اور یہ امپیلر چال رہا ہے امپیلر چال رہا ہے سکر بیا سے ٹکرہ رہی ہے یہاں سے رہستہ ہوتا ہے وہ دس چارج ہوئی ہے یہاں پریسر گرد ہے یہاں تر بلاسٹی رہی گیا پیشاں تو یہ امپیلر چال رہا ہے یہ ایک اور ٹرائنگ ہے لیالا میں بھی ہمیں دلی ہے اس میں بھی آپ چپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکشن پوائٹ ہے تو یہ ڈیفیسر ہے یہ دوسری ڈرائنگ اس نے دیا دوسری ڈرائنگ کیا دیکھ آپ کو اس کو وہ نہ سمجھا اس کے دوسرے کو اس کی انٹلر ہے تو یہ میری آپ سے جو بھی بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ جتنے ہی آپ میں مہارت ہوگی اتنے ہی آپ کا جاب بہتر ہوگا آپ کی روزی بہتر ہوگی اور آپ کے مسائم یہ کہنا کہ میں جنا تھوڑا سا حاصل ہو گیا میں چلا لیتا ہوں میں کام کر لیتا ہوں یہ اعتماد یہ بہت ضروری ہے تھانکیو بری مچ